اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ ہوفلی آپ سب خیریت سے ہوں گے فرنڈز اگر تو آپ کے پاس یہ ایمیل آیا جو کہ میں آپ کو لیف یا ریٹ سر پہ دکھا رہا ہوں تو آپ نے پہلی بات کے پریشان نہیں ہونا اور دوسری بات میں آپ کو مکمل ڈیٹیل سے اس ایمیل کے بارے میں بتاؤں گا یہ مسئلہ کیوں آتا ہے یہ ایمیل آپ کے پاس کیوں آتا ہے کیسے آتا ہے کن لوگ کے پاس آتا ہے اس کو کیسے سولف کرنا ہے اور یہ کیوں ایمیل آتا ہے مکمل ڈیٹیل سے شروع سے لے کے انہوں تک بتاؤں گا اور یہ میرے پاس ایمیل کیوں آیا اور میں نے اس کو کیسے ویڈرین ٹرنٹی فور آور اس مسئلہ کو حل کر لیا تو بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا پہلے جب میں نے یہ ایمیل دیکھا اور اپنے گوگل ایڈسنس کو مطلب چیک کیا تو مجھے کافی زیادہ پریشانی ہوئی لیکن پھر میں نے اس مسئلہ کو جاؤ سولف کر لیا اب چل دیں ہم اپنے ویڈیو کی طرح سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ مسئلہ یہ ایمیل آپ کے پاس آتا کب ہے تیکھیں جب آپ اپنے گوگل ایڈسنس کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں تو تب آپ کے پاس ایمیل آتا ہے کہ یہ آپ کا جو ہے وہ سکسیس فولی ویریفائی ہو چکا ہے بینک اکاؤنٹ اٹیج ہو چکا ہے لیکن جب آپ کا ایڈسنس کا اکاؤنٹ اور آپ کا جو بینک اکاؤنٹ کا نام جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا بینک اکاؤنٹ کسی اور کے نام ہوگا ایڈسنس کا اکاؤنٹ کسی اور کے نام پہ ہوگا تب آپ کو ایک اور ایمیل دو تین دن کے بعد آئے گا کہ آپ میں یہی ایمیل جو کہ میں آپ کو لیفیر ایڈسنٹ پہ دکھا رہا ہوں ایمپورٹن انفرمیشن ریگارڈنگ یور بینک اکاؤنٹ ریگارڈنگ یور گوگل اکاؤنٹ ملکہ گوگل اکاؤنٹ کے ریلیٹیڈ آپ کے جو ہے وہ ایمپورٹن انفرمیشن اس کے اندر یہی لکھا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کو اس لیے ایمیل کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے گوگل اکاؤنٹ کے اوپر کچھ انفرمیشن جو ہے وہ ویریفائی نہیں کر پائے تو اس لیے ہم نے آپ کے گوگل اکاؤنٹ کو جو ہے ترمنیٹ کر دیا اور آپ ٹین دیس کے اندر ویڈن ٹین ڈیس دس کے دن کے اندر اندر جو بھی انفرمیشن ہم نے کہی ہیں وہ ہمیں دیں اور جب تک آپ یہ جو انفرمیشن ہمیں نہیں دیں گے کہ آپ گوگل کا گوگل ایڈسنس گوگل پے گوگل کا پروڈکٹس یوز نہیں کر سکتے اور نیچے ایک فارم دیا ہوتا ہے دس فارم اس کے اوپر پیس کر کے آپ نے جو ہے وہ انفرمیشن کو پوٹ کرنی ہوتی ہے تو یہ ایمیل تب آتا ہے اور یہ ان لوگوں کو آتا ہے جن کا مطلب بینک آگون کسی اور نام ہوا ایڈسنس کا آگون کسی اور نام ہوا کہ آپ نے اس کو کیسے حل کرنا کیا کیا اس کے لئے چیز چاہیے ہوں گی اور ایک بار میں ہی ٹوانٹی فور آور میں نے اس کو کیسے حل کر لیا اور میرے پاس ایمیل بھی آگے کہ آپ کی انفرمیشن ہے جو ویریفائی ہوگی وہ آپ کو مکمل ڈیٹیل سے آکے سکرین کی مطلب ریکارڈنگ پر چل کے دکھاؤں گا بھی تو ایک چیز آپ کو لازمی چاہیے ہوگی وہ پیمٹ پروفائل آئی ڈی وہ جب آپ کے پاس ایمیل آتا ہے تو اگر آپ نیچے ایمیل کے جائیں گے مطلب ایمیل کے نیچے والی سائٹ بورٹم میں دیکھیں گے تو آپ کے پاس ایک پیمٹ پروفائل آئی ڈی لکھی ہوگی بارہن ڈیجٹس ہوں گے وہ اپنے کسی جنگل پر کوپی کر کے لکھ لینے کیونکہ وہ آگے جو ہے وہ آپ کو کام آنے والی ہے تو آپ چلتے ہیں ہم اپنے موبائل کی سکرین کی طرف میں کوئی بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کرنا ہے اور آپ نے بلکل بھی پریشان ہی ہونا کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں آیا فیدن ٹونٹی فور آور آپ کا یہ جو پروپرم ہے وہ حل ہو جائے گی تو اب چلتے ہیں موبائل پر موبائل پر آنے کے بعد آپ دیکھیں میں نے جو ہے وہ ایمیل جو میرے پاس آئی ایمپورٹ انفرمیشن ریگارڈنگ ڈیور گوگل ایکاؤنٹ تو وہ میں نے اوپن کٹ کیا آپ نے بھی یہی اوپن کر لینے اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا دیکھیں اندر آپ کو ایک فورم دس فورم کے اپشن مل رہا ہے پلیز کمپلیٹ دس فورم یزن دی ایمیل ایڈریس یو آر ریسیوڈ ویر یو آر ریسیوڈ دس نوٹس تو آپ نے دس فورم پر آپ نے اس کے اوپر پریس کرنا ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو نیچے بتائے کہ آپ کے پاس نیچے لکھا ہوگا آپ پیمنٹ پروفائل آئی ڈی ڈویل ڈیجٹس ہوں گے وہ آپ نے ایک جنگل پہ کوپی کر کے رکھ لینے کیونکہ آگے ہمیں یہ چاہیے ہوں گے تو آپ نے کہہ کرنا ہے دس فورم کے اوپر پریس کر لینا ہے اور اپنا کوئی بھی ایک براؤزر سیلیکٹ کر لینا ہے گوگل کروم بیسٹ براؤزر تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس دیکھیں یہ اوپن ہو گیا اب ایک بات لازمی آپ نے کر لینی ہے عائدیا ہے کچھ لوگ ایک گلتی یہی کر لیتے ہیں یہ میرے پاس دوسری آئی ڈی چل رہی ہے اس کے اوپر میں پرس کروں تو یہ دو آئی ڈی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جس آئی ڈی کے اوپر آپ کا چینل بنا ہوگا جس گوگل آئی ڈی کے اوپر چینل ہوگا جس تی میل دیкив کی اوپ چینل ہوگا وہ ہی ادھر سلیکٹ کر لینی ہے میرے پاس نیچے والی آئی ڈی پر چینل ہے تو میں اس کو سلیکٹ کرنا ہے لیکن میں نے آپ کو بتا رہا ہوں تو میں نے اس لئے اوپر والی کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو آپ نے جو ہے وہ جس آئی ڈی پہ چینل ہو وہی سیلیکٹ کرنی ہے نیچے والی سیلیکٹ کرنی ہے تو میں اسی پہ ہی سیلیکٹ کر لیتا ہوں آپ کو صرف بتانے کے لیے پرائیویسی کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں لیے پروسیجر سیمپل یہی ہے یہ سارا کچھ میں نے پڑھ لیا جو کچھ بھی انہوں نے بتایا ہے وہ سب کچھ میں نے پڑھ لیے پڑھ لیں کے بعد نیچے اب آئیں گے تو آپ دیکھیں ادھر آپ نے اپنی انفرمیشن پڑھ کرنی ہے آپ دیکھیں لکھا ہوئے گوگل اکاؤنٹ انفرمیشن فرسٹ نیم آپ نے ادھر اپنا فرسٹ نیم لکھ لینا ہے جو بھی آپ کا فرسٹ نیم ہے میرا نام ہے محمد علی تو میں نے محمد لکھ لیا نیچے آپ لکھ لینا ہے علی ایک بہت بات بھی ادھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ادھر بہت سے دوستو جو ہے وہ ایک خلطی کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے بار 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 ان کی یہ انفرمیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے اور ان کا ایڈسنس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ پرمنیٹلی ٹرمینٹ ہو جاتا ہے ایک بات جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ادھر جو انفرمیشن آپ نے پٹ کرنی ہے وہ جس کے نام پہ گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ ہے آپ کا جو گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ جس کے نام پہ آپ نے بنایا اس کی انفرمیشن جو ہے وہ وہ تو پہلے سے ہی ویریفائی ہوگی ہے جب آپ گوگل ایڈسل کا اکاؤنٹ جو ہے وہ پٹ کرتے ہیں تو انفرمیشن دیتے ہیں تو تب وہ ویریفائی کر لیتے ہیں جس بندے کے نام پہ آپ گوگل ایڈسل کا اکاؤنٹ بناتے ہیں دوسرے نمبر پہ جب آپ کسی اور کے نام پہ بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں تو اس کی انفرمیشن چاہیے ہوتی ہیں تو اب آپ نے ادھر جو ہے وہ اس بندے کی انفرمیشن پٹ کرنی ہے جس کے نام پہ بینک اکاؤنٹ ہے اور بینک اکاؤنٹ کی انفرمیشن آپ نے جو ہے وہ ایڈ کی ہیں تو میرے نام پہ بینک اکاؤنٹ ہے تو میں اپنی انفرمیشن ایڈ کر رہا ہوں یہ آپ نے بات لازمی یاد رکھنی ہے تو دیکھیں دلیگا فرس نے محمد سیر لاس نے علی نیچے آپ نے لکھنی ہے اپنی gmail آئی ڈی جس کے اوپر آپ کا یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے اور وہ سسپینٹ ہوا ہے یا پھر آپ کے یوٹیوب چینل کی یہ میری دوسری ملائی لکھی ہوئی ہے کیونکہ میں Всё اپنی اکاؤنٹ لگن کیا میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ نے ادھر اپنا مین اکاؤنٹ سے آنا ہے جس کے اوپر چینل بنا ہوا ہے تو ہوتی لکھی ہوئی شو ہو رہی ہوگی میں نے پرائیویسی کے لیے جو ہے وہ یہ اکاؤنٹ کونٹ یوز کر رہا ہوں نیچے آئیں گے تو نیچے آپ نے اپنی سیکنڈری ایمیل جو ہے وہ یوز کرنی ہے مطلب جس کے اوپر ان فیوچر آئے مطلب جو بھی فیصلہ یوٹیوب لے گی وہ آپ کو اس ایمیل کے اوپر کونٹیکٹ کر کے بتا سکتی ہے مطلب ادھر میں اب اپنی یہ والی ایمیل ایڈی ادھر بھی میں لکھا دیتا ہوں لیکن آپ نے ادھر کوئی دوسری ایڈی دینی ہے اوپر آپ نے مین ایڈی مطلب جس کے اوپر چینل ہے اور نیچے آپ نے سیکنڈری ایڈی جس کے اوپر مطلب جو کہ آپ اس کسی سے بات وغیرہ کرنے کے لیے کوئی بزنس ورس کے لیے آپ جو وہ یوز کرتے ہیں وہ آپ ایڈی آپ نے ادھر دینی ہے جو کہ آپ کے پاس چل رہی ہو یہ نہ ہو کہ یہ بند ہو اور پھر آپ کے پاس ہی ملاتے رہیں اور آپ جو ہے وہ یوٹیوب کے بارے میں پتا ہی نہ ہو آپ کو نیچے ایک چیز جو کہ آپ نے لازمی سیلیکٹ کرنی ہے وہ ہے یہ دیکھیں سیلیکٹ ون پہ ہے گوگل ایڈسنس کیونکہ ہم گوگل ایڈسنس کے بارے میں انفرمیشن لے رہے ہیں تو گوگل ایڈسنس سیلیکٹ کریں گے نیچے آنگے تو ادھر آپ نے جو ہے وہ پیمٹ پروفائل آئی ڈی ادھر لکھنی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو ای میل کے بوٹم میں شو ہو رہی ہوگی بارہ دیجیٹس کی وہ آپ نے ادھر لکھ ساتی جو پیمٹ پروفائل آئیڈیا آپ کے پاس ادھر شو ہو رہی ہوگی وہ آپ نے ادھر لکھنی ہے جو آپ کے پاس ادھر شو ہو رہی ہوگی وہ ہی آپ کی ٹی مئٹ پروفائل آئیڈیا اور دوسری طرف آپ کیسے چیک کر سکتی ہے گوگل ایڈسنس میں جاکے جاں پیمٹ چیک کرتے یا پیمٹ چیک کرنے کے بعد نیچے آئیں گے نا تو نیچے آپ کے پاس جو ہے وہ ایک گوگل ایڈسنس کے جس کے نام پر بنا ہوگا وہ نام لکھا ہوگا اور نیچے لکھا ہوگا مینج ڈیٹیلز یا مینج سیٹنگز اس کے اوپر پریس کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ سار انفرمیشن آجے گی آپ کی پبلیش ایڈ ایڈی کیا ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کا ایڈریس کیا ہے آپ کی پیمنٹ پروفائل ایڈی کیا ہے سب کچھ اتر لکھا ہوگا تو در سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی پیمنٹ پروفائل ایڈی یہ ہے کہ نہیں تو میں نے چیک کیا تو اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا سمپل سا طریقہ کہ آپ وہی نیچے والی کوپی کر کے ادھر پیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آئیں گے تو آپ نے ادھر کیا چیز سیلیکٹ کرنی ہے دیکھیں یہ لکھا ہے اپلوڈ ایمیج آف یور گورنمنٹ ایشوز آئیڈی کارڈ گورنمنٹ کی طرف سے ایشو کیا گیا آئیڈی کارڈ جو ہے وہ آپ نے ادھر اینٹر کرنا ہے اب آپ پہلے نیچے آپ نے پہلے سے نیچے سے سیلیکٹ کر لینا ہے کہ کیا آپ کے ہوم اڈریس جو ہے وہ آپ کی فرنٹ آئیڈی کارڈ کے فرنٹ پر شو ہوتا ہے کہ نہیں تو ہمارا ہوم اڈریس نہیں شو ہو رہا تو میں نے اس کو نوکہ دیا اوپر چوز فائل پر پریس کرنا ہے اور آپ نے جو پک سیلیکٹ کرنی ہے ایک بات اور ادھر سمپل انہیں لکھا ہوئے کہ آپ نے جو پک سیلیکٹ کرنی ہے اس کے اوپر کچھ فلش وغیرہ کا مطلب آپ تصویر لیتے ہوئے فلش ہو اور وہ ادھر سے کوئی چیز بلر ہو جائے فلش نہیں ہونا چاہیے آپ کا فیس کلیے نظر آنا چاہیے آپ کا اڈریس کلیے نظر آنا چاہیے آپ کا جو نام ہے کلیے نظر آنا چاہیے جو آپ کے آئیڈی کارڈ کے کورنرز ہیں وہ کٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے تو یہ سارا کچھ مطلب ہے ایک اچھی سی سیلیکٹ کرنی ہے اپنے ایک پکچر یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مطلب کلیے نظر ہوں آپ کا جو نام ہے وہ میچ کرتا ہو تو آپ کی ڈیٹو بہت نظر آ رہی ہے آپ کی آئیڈی ایکس پیج جو ہے آپ کا اگر آپ کا آئیڈی کارڈ جو ہے وہ اگلے آنے والے تیس دینے میں ایکسپائر ہو رہا ہے تو پھر بھی وہ ریجیکٹ کر دیں گے آپ کا تو یہ چیز دیکھ لیں لازمی کہ آپ کا آئیڈی کارڈ ایکسپائر تو نہیں ہونے والا یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹن انفرمیشن ہے تو اگر آپ پٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا اسی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ آئیڈی بار بار ریجیکٹ ہو رہا ہے تو یہ چیز آپ لازمی چیک کر رہے ہیں کہ آپ کی آئیڈی کارڈ جو ہے وہ ایکسپائر تو نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کے سننیچر کے لیے نظر آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں کے لیے نظر آ رہے ہیں اور آپ کے پاس ادھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں مطلب ہم وہ دکومنٹ بھی ایسپٹ نہیں کریں گے کسی بھی طریقے سے جو کور کیے گئے ہیں یا پھر وہ فلیش کے طرح یہ جو ہے وہ نظر نہ آ رہے ہیں تو یہ چیز بھی آپ نے لازمی چیک کر لینے ہوئے لیکن اچھے سی تصویر لینے ہیں جس میں سب کچھ کے لیے نظر آ رہا ہو اور س کا آئی ڈی کارڈ کے کورنر کیا وہ بھی شو ہو رہے ہیں ہوں تو یہ چیز آپ نے نوہ کرنا سیلیکٹ اوپر آپ میں چوز فائل پہ سیلیکٹ کرنا ہے فائلز میں آنا ہے اور اپنے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ کوپی دینے فرنٹ پکچ اپنے سیلیکٹ کر لینے سپوس میرے آئی ڈی کارڈ کی ہ derecho ڈی پیچر ہے تو یہまあ سیلیکٹ کر لگتا ہوں یہ اپلوڈی ہو رہی ہے اس کے بعد ادھر آپ نے دیکھے لکھا ہوئے تو یہ میں یس کرتا ہوں کیونکہ میرا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ بیک پہ شو ہوتا ہے اور فرنٹ پہ نہیں ہوتا اور دوسری بات کہ میرا جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ نمبر فرنٹ اور بیک دونوں پہ شو ہوتا ہے تو اس لیے میں یس کروں گا اور ہم بھی یس ہی کریں گے ان پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے اوپر والے کو اپنی نو کرنا ہے اور اوپر پہ آپ نے فرنٹ کوپی سایکڈ کرنی ہے اور نیچے والے پہ یس کر کے آپ نے چوز فائل پی پریس کرنا ہے فائلز میں آنا ہے اور ادھر سے آکے آپ نے جو بیک فوٹو ہو گئے آپ نے ووڑا سیلیکٹ کرنی ہے سو سپوز یہ ویلی بیک فوٹو یہ میں نے سیلیکٹ کر لی اور آپ نے ادھر سے سیمپل سب میٹ کر دینا ہے بس یہی کام کرنا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا آپ کا جو ہے وہ یہ مسئلہ 34 ہورٹس کے اندر اندر ہی سول ہو جائے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے پاس 24 دن کے بعد ایمیل کونسی ہے اور میرا مسئلہ کیسے جو ہے وہ سول ہو گیا تھوڑی دیر پہلی ہی میرے پاس ایمیل ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی میل میں جا کے یہ میں ایمیل بند کر دیتا ہوں اور یہ میں پس جی میل آگئی تھانکس فور سمیٹنگ یور دوکمیٹس اب دیکھیں یہ در لکھے ہوئے تھانکس فور ریسپوننگ اب انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے آپ نے جو ہے ریسپوننگ کیا اپنی انفرمیشن کے ساتھ تو اس کا بہت شکریہ ہم نے جو ہے وہ آپ کے دوکمیٹس کو چیک کیا اور ہمیں کانفرم ہو گئے کہ آپ کا اکاؤنٹ یہ ہی ہے مطلب یہ آپ کا ہی ہے اکاؤنٹ اور آپ کا جو اکاؤنٹ دوبارہ ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے یہ اگر آپ کے باس ایمیل آئے تو کانگریچولیشن اس ایمیل کے لیے کیونکہ آپ کا جو ہے وہ مطلب ویریفکیشن ساری ہو چکی ہے سو یہ میں اگر اپنی بات کیونکہ تو مجھے ویڈن ٹونٹی فور آور ہی یہ ایمیل آ گیا اور یہ مسئلہ جو ہے میرا حل ہو گیا ہو سکتا ہے میں نے ادھر ادھر آپ کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ادھر اوپر ایک اور ایمیل بھی آئی تھی جنہوں نے جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ دیکھیں تھانکس فور رسپوننگ ٹو یہ انفرمیشن اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کی انفرمیشن جو ہے وہ اپنے پورٹ کے اس کا شکریہ ہے اور زیادہ ہائی کام کی وجہ سے مطلب ہمیں پار ہونالے پاس زیادہ ریکویسٹ آتی ہیں اس کے کام کی وجہ سے اور کوویڈ نائنٹین کے اپیکٹ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ زیادہ ٹائم بھی لے سکتی ہے ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کو رسپونٹ کرنے میں تو آپ نے اس لئے پریشان نہیں ہونا یہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹیں بھی لے سکتی ہے تو آپ نے اس لئے پریشان نہیں ہونا یہ آپ کا مسئلہ ہنڈر پرسن حل ہو جائے گا یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعہ آپ نے یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ حل کر سکتے ہیں میں نے تو بالکل یہی میتھر اپلائی کی اور میرے جو ہے وہ یہ مسئلہ حل ہو گیا یہ تھی ویڈیو اللہ حافظ